اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ اللہ کے خضل کرم سے آپ لوگ حرید کے ساتھ ہوں گے جہاں رہیں خوشحبات رہیں اسے مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کو ہر نگانی آفات مصیبت سے پرشانی سے بیماری سے محفوظ رکھے آمین سم آمین تو آج کی ویڈیو زبردست اس وجہ سے ہونے والی ہے کیونکہ آج کوبرا سام کو میں جواب دینے والیوں کب سے اس کے لیے ہم لوگوں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے لیکن آج میں اس کی ایک بات کو لے کر پھر ویڈیو بنانے کے لیے مجبور ہو گئی ہوں کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ کافی ٹائم ہو گیا مجھ پہ کسی نے رییکشن نہیں دیا تو میں جھو مرضی بکواس کرتا ہوں میں کرتا رہوں گا کسی کو خبر نہیں ہوگی تو دیکھیں جس طرح سے سابرا نے بتایا اپنی بائی اور بابی کا وہ میرے مجھ سے کیوں نہیں ملتے میرے گھر کس وجہ سے نہیں آتے سب کوئی سابرا نے کلیئر کر دیا ہے تو ان کی باتوں کا میں جواب دوں گی اس کی ویڈیو پہ میں آج اپنا ریویو دوں گی ویڈیو بہت سب دست دونے والی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پلیز سکیپ نہیں کرنا ہے اگر سکیپ کر دی تو ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے اور لائک لازمی کرنا ہے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ کا اظہار بھی لازمی کرنا ہے بیل ایکن کو اول پر پر پرس کر دیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی ٹیم لے اگر آپ لوگوں نے پریس کیا تو تو بات یہاں بھی یہ ہے کہ بعد میں وہ بات کریں گے سابرا کی سب سے پہلے کوبرا سامب اور سانڈ کی بات کریں گے کافی ٹیم ہو گیا ہے ہم ریاکشن والوں نے اس کی چھترول نہیں کی ہے تو اس بندے کو بس تھوڑی سی ہو گیا ہے کہ اب وہ میرے پر بات نہیں کرتے میں جو مزید کہہ لوں وہ میری ویڈیو کو شاید دیکھتے ہی نہیں ہیں تو یہ سچا ہے کہ دیکھتے نہیں ہیں کہیں سے بھی ہمارے سبسکرائبر جو بھی ہیں ان کی ویڈیو کوئی بھی واش کرتا ہے تو ہمیں انسٹا بھی آ کر دی ایم کرتے کہ آپ ذرا جا کے دیکھیں آج سابرا نے یہ بات کی ہے سابرا کے مامو نے آج یہ بکواز کی ہے تب ہم کیا کہ ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو بات کر رہا تھا کہ انسان جس کے ساتھ برا کرے گا اس انسان کے ساتھ زندگی میں لازمی ایسا ہوگا جو انسان بہتا ہے وہ ہی کارتا بھی ہے تو جس طرح سے کہ انسان کسی کے خلال کے لیے سوچتا ہے برا وہ اسی دنیا میں برا اس کے ساتھ بھی جب ہو جائے گا تب وہ دنیا سے جائے گا تو اس بات سے پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ میں اس کو مو توڑ جواب دیتی ہوں کہ برا کس نے پہلے کیا بچوں سے ان کی ماں کس نے جدا کی چھوٹے مزمل کو ماں کی گود سے اٹھا کر کس نے پھینکا برا کس نے کیا اب اس عورت کی کنڈیشن دیکھیں آپ نسیمہ آنٹی نے ہمارے حلاو جو بھی بولا جس طرح بھی کیا میں نے پھر بھی ان کا احترام سے نام لیا کیونکہ وہ بھی کسی کی ماں اور ماں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے آپ یقین مانیں گا کہ ریاکشن دینا اللہ دابات ہوتی ہے یہ اس کی ویڈیو اس کی بیٹی کی ویڈیو پر ریاکشن دینا اللہ دابات ہوتی ہے ہماری ویسے سونیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور باقی کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے ہم جو ان کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہم اسی بھی اپنے ریویو دیتے ہیں وہ ایک سیڈ پر رکھیں لیکن میں نے کل جب نسیمہ آنٹی کی ویڈیو دیکھیں ان کی بازوں پر جو نشان تھے میں دیکھنے اتنی سیادہ مجھے افسوس ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ ماں اور باپ ایک بار ملتے ہیں دوبارہ زندگی میں ہم چاہتے ہیں ہم کروڑوں اور عربوں بھی آفر کریں لیکن ماں باپ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں تو ملی ہوئی پیاری پیاری اصلیوں سے کو آپ لوگ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں وہ بچاری بیمار تھی پھر بھی سبزی بنا رہی ہیں تو یقیناً بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ ان کے بازوں بھی جو داغ ہیں وہ بیماری کا ایک سائرن ہے کیونکہ اللہ نے کرے کہ ان کو کوئی اور بیماری ہو لیکن میں تو دعا کرتی ہوں اللہ پاک ان کو صحت تنرستی واری لمحی زندگی عطا فرمائے آمین کم از کم اپنے بچوں پر دینی لیکن اپنے پوتے پوتے کے پار دادے و دادے کا سایہ سلامت رکھیں آمین تو تم نے جب ان سے اپنی مرمن کی ماں کو جدا کیا تھا اپنی ماں شوقہ کو جدا کر رہے تھے ایک لمحے کے لئے بھی خیال آیا تھا کہ سابرہ کی بیٹیاں ماں کے بینے بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی تب تمہیں بالکل بھی نہیں لگا تھا تمہارے دل میں ترس بھی نہیں آیا تھا تم نے وہ برا نہیں کیا تھا تمہاری نظر میں وہ کام اچھا تھا کسی اور کی بیوی پہ انہی کے گھر میں جا کر انہی کا نمت کھا کے اسی کی بہو پہ اسی کی بیوی پہ یہ نظر غلط رکھنا یہ کہاں کا نیک کام ہے کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک کام ہے کسی کی بیوی کو اس کے شور کے نکاح میں ہوتے ہوئے گندی نظروں سے دیکھنا یہ اچھا کام ہے جب تم ان کے گھر جاتے تھے وہ تمہیں عزت دیتی تھی وہ بوڑی عورت وہ کہتی تھی کہ جعوید میرا بھائی ہے میرے سارے رشتہ دار میرے گھر سے چلے جائیں لیکن میں جعوید کو اپنے گھر سے نہیں اٹھا سکتی کیونکہ جعوید میرا بھائی ہے اور جعوید کو شرم اتنی بھی نہیں آئی تھی کہ جو عورت مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہی ہے جو کہتی ہے جعوید میرا بھائی ہے جعوید اس گھر سے نہیں جا سکتا میرے سگے بھائی چلے جائیں میری بینگ چلی جائیں لیکن جعوید اس گھر میں بیٹھے گا اگر جعوید کی رگوں میں حلال کا خون ہوتا نا تو جعوید اس بات کو سوچتا وہ سوچتا کہ یہ عورت مجھے کتنی رسپیکٹ دے رہی ہے سب کو کہہ رہی ہے کہ چلے جاؤ لیکن وہ اپنی بھائی اور بہنوں کو بھی کہہ رہی ہے لیکن مجھے اس گھر سے نہیں وہ اٹھانا چاہتی تب اگر یہ اپنے میں کیا کوئی اس لیے اپنی ماں کا دودھ بیا ہوتا نا تو یہ بندہ ایک بار سوچتا کہ واقعے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں جو میرے دل میں ہے جو میری آنکھوں میں شیطنیت ناچ رہی ہے نا میں اس کو اس کے گھر میں لے کر جب جاؤں گا اس کی بہو پہ گندی نظر رکھوں گا اس کی بیٹی پہ گندی نظر رکھوں گا اگر اس عورت کو پتہ چل گیا تو اس کو کتنا دکھ ہوگا اس کا تو دل پھٹ جائے گا کہ دیکھو میں جس کو بائی کہہ رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں آ کر گندی نظروں سے میری بہو اور بیٹی کو دیکھ رہا ہے پہلے گندی نظر تھی بیٹی پہ اس کے بعد اس کی گندی نظروں کی بہو پہ تو تب تمہیں خدا کا ترس نہیں آیا تب تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ جو میں بور رہا ہوں کل وہ کاٹنا پڑے گا آج کہہ رہے ہوں کہ میری بیٹی میرا نام روشن کریں گے میرا سہارا بنے گی اور سابرا کہتے گیا کہ اس نے آتے اپنے باپ سے لیے مطلب کہ یہ پودوں کو بہت زیادہ شوق اس کو یہ والی چیزیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں کسی کی بیٹی میں بلکل بات نہیں کرنا چاہتی اور نہیں میں کروں گی صرف ایفار ایگزمبل میں یہ بات کر رہی ہوں اللہ نہ کرے کہ اپنے باپ کی وہ عادت نہ چرا لے جو باپ نے گندی حال عرکت کی ہے جو باپ کی گندی عادت تھی وہ یہ چھوٹی بچی نہ اپنا لے یا سابرا کی بیٹی نہ اپنا لے اللہ پاک ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو نیک بنائے آمین اس کے بعد بات آتی ہے سابرا کی جس طرح سے سابرا اپنی ٹائٹل گاتی ہے لیکن بات وہ نہیں کرتی بھونگتی نہیں اس کے بارے میں لوگ ہم سے جلتے ہیں لوگ ہم سے ایسے کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اللہ پاک ان کو یہ کرے تو سابرا میڈم آج تم خوش ہو گئی ہو تمہارے بائی عمران نے اپنا کام کر دکھایا تمہیں وہ مونی لگاتا تھا فیروزہ مونی لگاتی تھی تمہارے گھر آتے جاتے نہیں تھے لیکن اب جو انہوں نے کام کیا نا پہلے کہتے ہیں کہ ان کی سی رشتہ داری تھی اس وجہ سے فیروزہ اور میرا بائی عمران میرے گھر نہیں آتے تھے اب میرے بائی عمران کو وسیم نے گودھ لے دیا ہے اور اب میرا بائی ازاد ہو چکا ہے کیونکہ اس نے جو اپنی ساوش کرنی تھی وہ کر چکی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے ویلس کے لوگ ایسے نہیں ہوتے کچھ خدا ترس بھی ہوتے ہیں کچھ پکے مسلمان بھی ہوتے ہیں ان کا عقیدہ اللہ پاک میں بہت زیادہ پکا ہوتا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں عقیدے کے کچھے اور وہ جادو اٹھونا ایسے لوگوں کے سامنے وہ بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی شاید کیا کہ انہوں نے شادی انسی خوشی کی تھی وہ انسی خوشی رہ رہے تھے اس کے بعد عمرانیہ جب جانا شروع ہوا جب اس کی بیگم اتنی ان کے گھر میں جانا شروع ہوئی اس کے بعد ان دونوں نے میرے بیوی میں ایک طلافات جڑ پکڑ گئے زیادہ سے زیادہ ہوتے گے اب دیکھو عمرانیہ کے مسکرہ ہٹ کا اندازہ آپ نے لگا سکتے اس کی باچھیں اس کے کان تک پہنچ رہی ہیں کس وجہ سے کہ وہ اپنے گندے کی راتوں میں کام جاب ہو چکا ہے کیونکہ وہ بندہ جو اپنی بین کو خود ان گندے کاموں کے لیے بگا کر اس نے بیجا وہ بندہ دوسرے کی بیٹی کے لیے کس طرح ترس کار سکتا ہے اور عمرانیہ تم یہ بھی سوچو فیروزہ نے بھی اس سابرہ کو گھر سے بگانے میں ایم کردار ادا کیا تو وہ جو تمہارا بائی فیروزہ جو آج کال امبر امبر کر رہا ہے اللہ نے کرے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے کیونکہ جو تمہارے شور کے کرتود عمرانیہ کے کرتود ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں تو جلد یا بدے گے انسان مقافات عمل جو ہے نا وہ اس کو بکتا ہے اور جو بوئے ہیں نا اس کو کارتا بھی اس عمرانیہ کو بھی ایک دن بکتنا پڑے گا اسی کے ساتھ جاتے ہیں اللہ حافظ